بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی ابھی بریک فاسٹ بنا رہی ہوں اور ہیلپر جو ہیں میری وہ آکے چلی گئی ہیں کام کر گئی ہیں آج میں پھر لیٹ ہو گئی ہوں اور سب سے پہلے میں نے چائے رکھی ہے اور اب میں بنا رہی ہوں آلو انڈے جو ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہوں کیونکہ بیٹے کو آج یہ کھانا ہے ایک بیٹے کو یہی کھانا ہے تو اس لئے سب سے پہلے میں نے آئل میں پیاز آلو اور دھنیا جو ہے یہ کٹ کے دم دے دیا ہے اب وہ دم میں گلتے ہیں تب تک جو ہے آلو جو ہیں بہت باریک کٹے ہوئے میں نے تو وہ یہ جتا ہے کہ دم میں ہو جائیں گے جب تک یہ میرا مکسر ریڈی ہوگا پانچ سے چھ منٹ میں آلو جو ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں پیاز بھی اور اس میں جو ہیں میں نے انڈے ڈالے ہیں دو عدد اور اس کے اندر نمک اور مرچ وہ تھوڑی تیز رکھی ہے کیونکہ وہ آلو کا جو بیٹر ہے اس کی ساپ سے بھی میں نے اس کے اندر کی یہ تیز مرچ اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور آلو جو ہیں وہ گل چکی ہیں اور یہ سارا مکسر جو ہیں انڈے کا میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے میں اسے دو منٹ کے لیے دم دے دوں گی اور اس کے یہ ہوگا کہ یہ آلو جو ہیں مزید گل جائیں گے اول تو وہ گل چکے ہیں لیکن وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے انڈے کے ساتھ مکسر اس کا اور دو منٹ میں نے دم دیا تھا اسے اور دو منٹ کے بعد یہ ایک انڈیشن ہے آلو بھی گل چکے ہیں انڈے جو ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں اور الحمدللہ آلو انڈے بہت مزے کے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے اندر نمک جو ہے وہ بھی بالکل پرفیکٹ ہے کیونکہ میں نے آلو کے حساب سے بھی ڈالی تھی اور اب میں بنا رہی ہوں سات میں میں بنا رہی ہوں پہلے تو سلائس جو ہیں ان کو میں کر لوں پھر اس کے بعد میں جے بنانا ہے پراتھا اس کو بھی میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ آلو انڈے کے ساتھ سلائس کھائے جائیں گے اور پراتھے کے ساتھ ابھی میں انڈا جو ہے فرائے کر دوں گی اور بہت مزے کا لگتا ہے لیکن ہیلتھی پوائنٹو ویو سے پراتھا جو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا لیکن چونکہ بچے ہیں انہوں نے بھاگ دھوڑ ہوتی ہے ان کے باہر جانا آنا سو ان کے کام ہوتے ہیں اتنی ایکٹیوٹی ہوتی ہے ان کی یہ جو چیز ہے ان کے لیے چل جاتی ہے میرے لیے نہیں چل سکتا اور یہ ہے کہ اب میں اپنے لیے آئل جو ہے توے پہ جتنا تھا مطلب ہاف ٹی سپون سے بھی کمی تھا اسی پہ میں نے اپنے لیے جو ہے ایک فرائے کر رہی ہوں اور اب توے پہ کوئی آئل نہیں ہے اور میں اپنے لیے ایک منہ سا کہنے کو پراتھا ہے لیکن روٹی بنا رہی ہوں بریڈ جو ہے میں کھا تو لیتی ہوں لیکن پھر مجھے ذرا اس سے پرابلم ہو جاتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے حضم نہیں ہوتی ہے ایسے لگتا ہے لیکن میں کھا لیتی ہوں جب تک میرے میں نہ ہو کہ میں اپنے لیے لیے لیدہ سے پراتھا بناوں یا پھلکا بناوں تو پھر میں بریڈ کہیں ایک سلائس لے لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ بہت مزے کا چکی کے آٹے کی جو پھلکا ہوتا ہے اس کا زیادہ مزے کا لگتا ہے اور ساتھ میں چائے چائے کچھ لوگ ہاف کپ پیتے ہیں لیکن میں فل کپ جب تک نہ پیوں مجھے ایسا لگتا ہے میں نے چائے نہیں پی اور اس کے بعد میں اب کچن میں آئی ہوں تو میں نے ایک کپ جو ہے ماش کی دال بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس کو بوائل کرنے رکھا ہے آج میں بنا رہی ہوں ماش کی دال اور ناشتے کے بعد اب میں دھونے لگی ہوں برتن اور میں نے یہ ہیلپر سے پوچھا تھا اس میں کیا ڈالتے ہیں تو کہتی ہوئی کوئی بھی دکاندار جو ہوتا ہے اپنا سیکرٹ کبھی بھی نہیں بتاتا کہ وہ اس میں کیا کیا مکس کر کے ڈالتے ہیں تو میں نے اسے کہا تھا پوچھ کے آنا کہ کیا ہے اس میں کیا ڈالا ہے تو اس نے بالکل نہیں بتایا اس نے صاف انکار کر دیا تو آج میں بنا رہی ہوں ساتھ میں آلو مٹر کی سبزی اور جو مٹر ہیں وہ میں پشیل رہی ہوں اور کچھ مٹر جو تھے ایسے تھے جیسے بلکل اچھے نہیں تھے خراب سے تھے تو ساتھ میں آلو اور آلو بھی جو ہے میں اتنے باری کاٹ رہی ہوں کہ جتنی دیر میں مٹر جو ہیں گلتے ہیں اتنی دیر میں آلو گل جائیں گے بہت زیادہ بڑا سائز نہیں رکھ رہی میں اور بڑا ایزی رہتا ہے کہ ہلکی پھلکی جو ہوتی ہے سبزی کھانا انتہائی ایزی ریسپیز کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ جو بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی وہ جو سیکھنا چاہیں ان کے لئے بڑا بہترین ہے طریقہ کہ وہ ایزی لی یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سمپل اور سادھا کھانے کیسے بنتے ہیں اور پیاس جو ہیں وہ میں ان کو بہت بھریک اور بہت موٹا نہیں بس نارملی کاٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کو چوپ کرنا ہے تو چوپر میں ڈالنے کے لئے ضروری ہے کہ پیاس جو ہیں میں ان کو کٹ کر لوں کیونکہ بہت بڑے سائز کے اس میں نہیں چوپ ہوں گے اور دھنیا بھی ہے جو میں یہی بنا رہی ہوں سبزیاں جو ہیں اس طرح میں بیٹھ کے بنا لیتی ہوں تو جب میں کچن میں جاتی ہوں کوکنگ کرنے کے لئے تو وہاں پہ اور موسٹ سب چیزیں ریڈی پڑی ہوتی ہوں بس ڈالتی ہوں اور بنا لیتی ہوں یہ اس طرح ایزی بھی رہتا ہے کام کچن میں ہی سب وہیں پہ کرو اور بھی ڈالتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ اور الحمدلللہ سبزی جو ہے میری ساری ہو گئی ہے اب میں اس کو بنانے کچن میں آئی ہوں سب سے پہلے میں علو مٹھرک رکھ رہی ہوں ساتھ ہی میں دوسرے چھولے پہ میں ماش کی ڈال بھی بنا رہی ہوں اور جیسے ہی آئل گرم ہوا ہے تو میں نے اس میں ایک پیاز کے برابر چوب اس میں ڈال دیا ہے اس میں میں نے پیاز اور ساتھ میں میں نے جو ادرک ہوتی ہے ہاف انچ سے بھی کم ٹکڑا وہ چوب کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دی تو یہ ہے کہ میری یہ جو ماش کی ڈال کی جو ہے نا ڈھابا سٹائل ماش کی ڈال اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پہ پہلے بھی بد دی بھی ہے اور بس اسی لئے میں اس کو اس سائٹ پہ بنا رہی ہوں کہ یہ ریسپی میں نے دی بھی ہے پہلے اور اب یہ ہے کہ ان کو کلر دے رہی ہوں اور جو آلو مٹر کا جو پیاز ہے اس کو میں ذرا سا لائٹ براؤن کروں گی اور جو ادر جو دوسرا پیاز رکھا ہے اس کو میں زیادہ کلر نہیں دوں گی اس کو بس میں سوفٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کے اندر باقی جو مثالے ادرک لسن وغیرہ جو ہے باقی کا کام اس کے اندر کروں گی اور جیسے ہی اس کا کلر جو ہے مجھے لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہوا میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرک کی پیز ڈال دی ہے اور اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی میں نے زیادہ نہیں ڈالی صرف ایک ٹی سپون ڈالی ہے اور اس کے بعد میں ادھر ڈالی ہوں ہری میرچ اور سات میٹ مارٹر اور یہ جو ہے میری سبزی تھوڑی ہی تھی کیونکہ میرے گھر میں زیادہ سبزی اور ڈال نہیں کھائی جاتی تو یہ میں نے بنا دی ہے اور کیونکہ چکن جو ہے ڈیلی میرے سے تو نہیں کھایا جا رہا تھا تو یہ کہ وہ میں بنا دی ہے سبزی اگر نہیں ہوگا تو وہ باہر سے لے آئیں گے اپنے لیے کچھ اگر لانا چاہیں گے ورنہ جو پکا ہو تو سام ٹائم پھر وہ کھا بھی لیتے ہیں ڈال ایک بچہ جو ہے میرا دال شوک سے کھا لیتا ہے تو اس کو دال کھا لے گا دوسرا سبزی کھا لیتے ہیں میرے ساتھ تو اس کے لیے پھر میں آلو مٹر کی جو سبزی بنا رہی ہوں کھا لیے ایسے شوک سے نہیں کھاتے پتا نہیں کیوں بچے کیوں نہیں سبزی شوک سے کھاتے حتیٰ کہ کھانی چاہیے سبزی اور دالوں کو شوک سے کھانا چاہیے پر نہیں ایسا کچھ بھی نہیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں مسالے میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے لال مرش پاورڈر ڈالا ہے حلدی ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے جتنی میرے پاس سبزی ہے اسی ساپسے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے اس کے اندر کالی مرش پاورڈر ڈالا ہے اور اب میں اس مسالے کو اچھے سے بھون رہی ہوں جب تک جو ہے اس کی خوشبون آنے لگے میں نے اس کے اندر ٹرماتر وغیرہ ڈال کے اس کو ڈھام دیا تھا تاکہ یہ کچھ جو ہے نا گل جائے ٹرماتر گل جائے اس کے اندر مسالے ایڈ کیے ہیں اور اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تاکہ اب مسالوں کی بنائی ہو جائے اور اسے تین سے چار منٹ کے لیے میں نے ڈھام دیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹرماتر میش ہو چکے ہیں گل چکے ہیں تو اب میں اس کو میش کر رہی ہوں اب اس کے اندر میں مسالے ڈالی ہوں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے دھنیا پاورڈر لال مرش پاورڈر نمک اور خلدی کالی مرش پاورڈر اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی اے ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ ڈالوں گی سابت زیرہ جو ہوتا ہے اس کی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور اب جو ہے ادھر صرف مسالے کی بنائی کروں گی اور ساتھ میں میں اس کے اندر دہیں بھی ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ جو ہے اچھے سے بھون جائے کھانا بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا بچوں کو یہی میں سکھاتی ہوں کہتی ہوں کھانا بنانا مشکل کام نہیں ہوتا بس تھوڑی سی توجہ اور پیار ہوتا ہے جس سے کھانا مزے کا بنتا ہے اور اس میں ذائقہ آتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی کھانے میں ذائقہ نہیں آتا میں ان سے کہتی ہوں اگر آپ کھانے کو پیار سے بنائیں تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور لذیذ بنتا ہے اور جو ادھر مسالہ جو ہے میرا بنائی ہوگی تھی تو اس میں میں نے ماش کی ڈال ڈال دی آج ماش کی ڈال جو تھی وہ زیادہ بوائل ہوگی اور میں ویسے موسٹلی سیونٹی ایٹی پرسن کوک کرتی ہوں آج نائنٹی فائی پرسن جو ہے ڈال اُبلتے ہوئے کوک ہوگئی بتا نہیں کیوں جلدی ہوتا کہ میں نے بھگویا بھی ایک گھنٹہ ہی تھا اور اب اس کو میں نے رکھ دیا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے اور اس طرف جو ہے میں مسالے کی بنائی کر رہی ہوں ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تاکہ اچھے سے اس کی بنائی ہو جائے اور ساتھ میں میں اپنے لیے گرین ٹی بنائی ہے وہ پی رہی ہوں دو دن سے ایسے ہے جیسے طبیعت جو ہے کچھ بہتر نہیں ہے بی پی ہائی ہے اور شوگر بھی تھوڑی سی ڈسٹرپ کر رہی ہے مجھے تو بی پی ہائی ہونا تو سر میں بہت درد ہوتی ہے میڈیسن لینے کے بعد بھی پھی ہوتا ہے کہ ریسٹ کر لوں پہ دو دن سے یہی کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ تو میڈیسن بھی لے رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ ریسٹ کا ٹائن جو ہے وہ تھوڑا کم ہے اور جی یہ میں نے آلو مطر کی سبزی ڈال دی جیسے ہی مسالے کی بنائی ہوئی ہے تو میں نے اس میں ڈال دی ہے آلو مطر کی سبزی اور اس کو میں ایک آدھ جو ہتا نا مکس کروں گی ایک آدھ منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس میں میں ایک ڈیڑھ کپ پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد اسے میں پندرہ منٹ کے لیے پکنے رکھوں گی کیونکہ مطر جو ہیں وہ اچھے سے گلد ہیں دوسری طرف جو ہے ڈال بھی میری آل موس ڈن ہو گئی ہے لیکن مجھے تھوڑا یہ ہوا کہ آج سوفٹ ہو گئی ہے کچھ مکس ہو گئی ہے تو برحال اس کے اوپر میں نے اب ڈال دی ادھرک دھنیا اور ہری میچ بری کٹی ہوئی اور الحمدللہ جو ہے میری ڈال ماش کی بڑی ہی مزے کی ریڈی ہوئی ہے اور خوشبو بہت زبردستاری ہے بس یہ ہے کہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی کیونکہ میں اسے بوائل کرتے ہوئے زیادہ بوائل ہو گئی آج اور جی یہ آلو مٹر کی سبزی بھی اتنی دیر میں ریڈی ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں اس کے چولہ بند کر دیا ہے میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے ہری میچ اور دھنیا تھوڑا اور اس کو میں نے ایک منٹ کے لیے دم دے دیا ہے اور دم کے بعد یہ دیکھیں الحمدللہ آلو مٹر کی جو سبزی ہے بہترین ریڈی ہے اور بہت خوشک نہیں بنائی میں نے اور اب میں بنا رہی ہوں پراتھا اور دال کے ساتھ میرا بیٹا کھائے گا پراتھے کو تو بس اسی لئے اس کے لیے میں بنا رہی ہوں پراتھا اور ایک اور یہ ہے نا کہ شکر ہے کہ گیس جو ہے وہ ڈیلی آ رہی ہے اگر نہ آ رہی ہو تو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ روٹی کیسے بنے گی اور سلنڈر جو ہے ابھی تک میں نے چیک نہیں کروایا بس سستی ہے ویکنڈ پہ ہی ہوگا یہ اور بیٹے کو میں نے دے دیا ہے اس کے لیے لنچ اور اس کے بعد اب میں بنا رہی ہوں پھلکے اور پھلکے بنا لوں گی میں ایک دو بنا کے رکھوں گی کیونکہ جو ہے نا پھر بیٹا جو آنے والا یونیورسٹی سے تو اٹلیس کم از کم اس کو جو ہے روٹی بنی ہوگی اگر گیس نہ بھی ہوئی تو کم از کم وہ کھانا کھا سکیں گے اور اس کے بعد میں کھانے لگی ہوں کھانا میں نے لینے تھے لیکن میں نے ساتھ میں ماش کی ڈال بھی لی ہے اور ساتھ میں رائتا اور پیاز پیاز جو ہوتا ہے ماش کی ڈال کے ساتھ زبدس لگتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے اس کے ساتھ اور بہت ٹیسٹی بس سوفٹ بنی ذرا سی لیکن بہت ہی ٹیسٹی بہت مزددار ماش کی ڈال ریڈی اور ساتھ میں میں لے رہی ہوں سلاد میں پھر گاجر ہی ہے اس وقت اور کھیرے جو ہیں سبزی والے کے پاس ملی نہیں رہے میں دو تین دن سے کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے پاس اور کوئی سلاد کی چیز ہو اس کے پاس کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے رائتا ہے رائتے میں میں نے صرف زیرہ نمک اور گرم سالہ پیساوہ ڈالا ہے اور اس کے بعد لنچ کے بعد اب میں آئی ہوں کچن میں اور میں لنچ کے برطن دھو رہی ہوں اور یہ ہے کہ ساتھ ساتھ دھولتے رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں ورنہ نہ دھویں تو سنکھ بھر جاتا ہے اور اس کو پھر ایک دم سے دھونا مجھے ایسے رکھتا ہے بہت زیادہ ہو گئے برطن اس کو کیسے دھولیں گے یہ تو ساتھ ساتھ دھولتے رہیں دن میں چار دفعہ دھولی جاتے ہیں ایسے تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے اور جب کوکنگ کر رہے ہوں تو اس وقت تو بہت سارے برطن جو ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم دھوتے جاتے ہیں اور جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کے بہت کام ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے جو ایسا لگتا ہے کہ جی کرنا کیا ہوتا ہے گھر کے کیا کام ہوتے ہیں گھر کے بہت کام ہوتے ہیں ایک کام ختم نہیں ہوتا تو دوسرا جو ہے وہ پڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میری باری ایپ کرنے کی اور جناب اس کے بعد اب یہ شام کا ٹائم ہے اور ہسپنٹ جو ہیں میرے آنے والے ہیں اور میں چائے بنا رہی ہوں ان کے لیے کیونکہ ان کا میسیج آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھے کہ چائے فوراں ریڈی ہو تو بس وہی میں ریڈی کر رہی تھی اور اتنی دیر میں ہسپنٹ آگئے تو ساتھ میں وہ لے آئے ہیں فروٹ چارٹ اور ساتھ میں بریک فاس کے لیے کچھ چیزیں اور دہی بھلے بھی لے کے آئے ہیں ساتھ میں اور رس لے آئے ہیں انڈے انڈے جو ہوتے ہیں بریک فاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں سب لے کے آئے اور ساتھ میں یہ دہی بھلے دہی بھلے تو مجھے بہت پسند ہے اور بہت مزے کے ملتے ہیں یہاں سے قریب ہی ہمارے تو ساتھ میں یہ میٹھی چٹنی ہوتی ہے اور اس کے پاپ پر جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور ساتھ میں چائے کے لیے یہ پھر وہ چکن رول جو ہوتا ہے وہ لے کے آئے ہیں اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے اور اب میں اپنے دہی بھلے انجوائے کر رہی ہوں اور میرا آج کا ویلوگ بس یہیں تک ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ